سیرالہ پنجاب کا سیالکورٹ میں حجوم کے ہاتھوں فیکٹری مینجر کے قتل کا نوٹس عثمان بزدار نے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت قانون شکن اناثر کے خلاف قانونی کاربائی کرے گی ہمارے نبی پاک نے حدیث کے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں بھی شاعر میں بستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جا لپائی 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 شخص کو جو کہ ایک فیکٹری کا مینجر تھا اس کو جلا دیا ہے اور آج کی خبر ہے پاکستان میں جو سیال کوٹ میں ایک سری لنگن کو مارا گیا ہے دھرم کے نام پر کچھ جو بھی ہوا ہے مطلب بلیسپیمی لاؤ ایسا کچھ بولا گیا کہ اس نے ڈسرسپیکٹ کی ہے یہ اور وہ تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ پاکستان میں بہت کومن ہے پاکستانی ہمیسا بلیم کرتے ہیں انڈیا کو یہ وہ فلانا ٹھکانا لیکن یہ کتنے اچھے ہیں یہ کبھی اپنے مطلب اس میں نہیں دیکھتے اور انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے انڈیا میں حالی میں اگر ایسے کچھ کانڈ ہوئے ہیں تو وہ مطلب جیسے آپ کو پتا ہوگا ابھی منبر فاروقی ایک کومیڈین ہے جو بینگلور میں اس کا جو شو تھا وہ کینسل کیا ہوگا کیونکہ اس نے کچھ ایسے کومنٹ کیے تھے اپنے کومیڈی میں جو کی مطلب آپ کو بھی پتا ہے ڈسرسپیکٹ تھی بھگوان کی اور بس ان کو ٹارگٹ کیا گیا اگر وہی چیز کو ہندو کرے اور وہ بھی مطلب کچھ ایسی باتیں کر دے کچھ نہ کچھ دھر میں کہیں نہ کہیں جو بن ہی سکتے ہیں ہر دھر میں کہیں نہ کہیں جو بن سکتے ہیں کومیڈین کا کامی ہوتا ہے جو میں بنا ہے جو بنہا جو بنہ دے تو یہ تن سے جدہ والی قوم آپ کو بھی پتا ہے کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں یہ دنیا میں اسپیسی لی اینڈیا پاکستان بانگلہru کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں اور سر难کہ میں بھی تو آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کس طریقے سے حالانکہ میں نے وہ پورشن ہٹا دیا ہے جس میں بندے کو جندہ جلایا جا رہا ہے مار کر سیدھا اس پر مطلب جو بھی فوزل فیول ہے جو بھی پیٹرو ڈیزل جو بھی ڈالا ہے وہ ڈال کر سیدھا جندہ جلایا جا رہا ہے تو وہ ویڈیو تو میں نے ہٹا دیا ہے لیکن یہ کانٹ ہوا ہے ابھی اس کے بارے میں اور بھی بات کرتے ہیں ویڈیو کے انتم میں یہ آج سے نہیں ہجاروں سال سے ہو رہا ہے پوری بات کریں گے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پلیز شہر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑا انڈسٹیل سیٹی ہم کہتے ہیں اس کو سیالکورٹ اس پہ وزیرہ باد روڈ کے اوپر سیالکورٹ پہ ایک پرائیوٹ فیکٹری کے اندر ایک ایک سپورٹ مینجر تھا فیکٹری کا اس کو جلا دیا اور اس کو مار دیا قتل کر دیا جیا ہے ابھی یہ خبر اس پہ ڈیفرنٹ قسم کے انگل آ رہے ہیں لیکن سب سے جو ڈومیننٹ انگل آیا ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ فیت بیس کلنگ ہے ایک پاکستانی کریٹر بلوگر ہے اور ایک ویب شائٹ بھی میں نے دیکھی ہے حمزہ ازر سالم انہوں نے کہا کہ ایک سیرے لنکن فیکٹری مینجر جو ہے وہ اس کو سیالکورٹ میں مرڈر کر دیا گیا ہے ایک موب نے ان کو مار دیا ہے اور وہ بیسیکلی یہ بلیسفیمی قتل تو کر دیا مار دیا لیکن اس پہ جو الزام لگایا وہ بلیسفیمی کے الزام لگائے گئے ہیں اور اب ذہری بات ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ موب کس طرح موب جسٹس جو ہے یہ لوگ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو کیسے مارنا ہے اور کیونکہ ہمارے جسٹس سسٹم میں ریسینٹلی جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کو دنیا میں ون تھرٹیتھ نمبر پہ رینگ کیا گیا تھا ون تھری زیرو مطلب ہم صرف آپ سمجھ لیں کہ افغانستان سے چار نمبر جو ہے وہ پیچھے تھے ہم پلکل قریب قریب ہے افغانستان کے when it comes to justice سسٹم اینی ہو گو کہ ہمارے پاس ہمارے کروڑر پہ اربور پہ لگتے ہیں جڑوشری کو دینے میں لیکن اور ہماری پروسیکوشن پولیس یہ سارے ادارے اب جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس واقعے کے تمام انگلز وہ ڈھونڈے جائیں گے اور حکومت اس چیز کو لے رہی ہے لیکن عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم بڑا ایک فیوریبل انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں میں کہوں گا باہر کی دنیا کے لوگوں کو کہوں گا پاکستان آئے اور آکے نوکریاں کریں جوب کریں وہ وقت دور نہیں ہے جب مانچیسٹر کے لوگ فیصلہ بات میں آئیں گے وہ وقت دور نہیں ہے جب نیو یورک کے لوگ پاکستان میں نوکریاں لینے آئیں گے اس صداح کی بہت ساری ہم نے باتیں سنیا دیکھیں کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے اس سے ہم کہتے ہیں ایک فیوریبل بزنس انوائرمنٹ دینا آپ کے ملک میں لاؤ ان آرڈر ٹھیک ہو ابھی تھوڑے دن پہلے پاکستان نے ٹی ایل پی کو جو ہے وہ ان بین کی ہے ٹی ایل پی تحریکے لبیگ پاکستان جنہوں نے بیسیکلی جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم نبی پاکستان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کو بڑھانے کے لیے اور دنیا میں جو ان کی ان کے لیے خاکے بنائے گے اس کے پروٹیسٹ کریں گے اور فرانس کی حکومت سے ہم جو ہے وہ تعلقات ختم کیے جائیں سو این سو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا کہ پھر حکومت نے ان کے اوپر پرچے کیے ان کو جیلوں میں ڈالا پھر حکومت وہ اتنے زیادہ اورگنائز طریقے سے اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا ریاست پاکستان کو سرنڈر کرنا پڑا اور ریاست نے یہ محسوس کیا کہ ہم ان ماب جتھوں اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ جو ایک جسٹیفیکیشن پاکستان میں آ رہی ہے دیکھیں پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے یہ ہم نے مذہب کے نام پہ یہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا ہی کر رہا تھا اور اب ایک سری لنکن فیکٹری مینجر ہے اس کو تشدد کیا اس کو مارا اس کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے نبی پاکستان کی شان پہ توہین کی ہوگی اب ظاہری بات ہے یہ اور اس وقت جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی روزہ رکھتے ہیں کتنا قرآن میں جیت پڑھتے ہیں اور ہم کتنی چارٹیز کرتے ہیں کتنے صدقات زکاة دیتے ہیں یہ ہمارے ایک ذاتی مسئلہ ہے ایک ہے کہ آپ اس کو پبلک سفیر میں لے کے آ جاتے ہیں سٹیٹ کے اپریٹرس میں لے کے آ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ کہتے رہتے ہیں جناب کہ یہ دیکھیں اس کو ایک پبلک ایشو بنا لیتے ہیں پبلک ایشو جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ تو آپ کی سوسائیٹیل سیکیورٹی ہے سوسائیٹیل سیکیورٹی میں آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے آپ کی جوب سیکیورٹی یا کئی ملک میں سیول انڈریسٹ نہ ہو آپ کی پبلک جو پروپٹی ہے جو آپ کی لائف ہے جو آپ کی زندگی ہے فیملی ہے اس کی آنر کا برکار رکھنا آپ کو انصاف دینا لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے لوگوں کو جلا دینا کوئی بہت عجیب واقعہ نہیں ہے ایک لڑکا تھا مشل خان جس کو کے پی کے اندر جلا دیا گیا تھا اور نارملی بلیسیومی کیسز ہوتے ہیں اور لوگوں کو جیلو میں ڈال دیا جاتا ہے ایک وہ لڑکی تھی خاتون تھی آسیا مسیح جس کے گورنر پنجاب کو قتل کر دیا ان کے گارڈ نے پھر اس کے گارڈ نے پھر اس کے جو قاتل تھا اس کے حق میں ایک موومنٹ چلی تحریک لبیک پاکستان کی موومنٹ جو ہے پھر وہ ایک پارٹی میں کنورٹ ہو گئی تو یہ چیزیں ہیں ریچرڈ لی ہم نے چار صدا میں دیکھا تھا جہاں پہ ایک ایک جو مندر ہے اس کو جلا دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پر نوٹس لے لیا لیکن اوبرال معاشرے کے اندر یہ جو نفرت پائی جاتی ہے مائنورٹیز کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمان نہیں ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا رویہ ہے اور جو فیتھ بیس وائلنس ہے مذہب کے نام پہ وائلنس ہے اگر کرسچن کمیلٹی کو دیکھ لیں دوزار پانچ میں بھی دوزار پانچ سے لے کے دوزار ایکی کے بیچ میں اکیس کے بیچ میں تقریباً تین سو چار انسیڈنٹس وائلنس ہوئے تھے اگنس پاکستان کے اندر جو عیسائی ہیں اب جس میں کیڈنیپنگ تھی سیکٹیرین ایٹیکس تھی موب وائلنس تھا ٹاگٹ کلنگز تھی یہ اس طرح کی یہ میں دوزار پانچ سے لے کے دوزار اکیس کا بتا رہا ہوں کہ تین سو چار واقع صرف کرسچن کمیلٹی کے خلاف ہوئے تھے اور بلاسفیمی کے مسائل جو تھے وہ ان کے اوپر الزام لگائے تھے اور یہ جو ایکوزیشن ہے الزام لگا دینا اور پھر لوگوں کو جیل میں ڈال دینا اور پھر کہتے رہنا کہ یہ بھگتے رہیں لوگ کیا کریں گے بچارے اگر آپ ہندو کمیلٹی کو لے لیں تو دوزار دس سے لے کے دوزار اکیس کے بیچ میں دو سو پانچ ریپورٹڈ وائلنس انسیڈنٹس ہیں اب اس سے زیادہ شاید کیسز ہوئے ہوں گے لیکن ہمارے کون سا ریپورٹنگ کا میکنیزم اچھا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریپورٹنگ ہے بھلے سیکشوال کرائنگ زون امدکشن زون کلنگ میکنیزم اچھا ہے موسیقی